آج پنجاب اسملی میں صوبے کا چار ماہ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس بجٹ سے پہلے صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں چار ہزار چار سو اسی ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی گئی مالی سال دوزار تئیس چوبیس کے لیے ترقیاتی بجٹ چھے سو پچپن ارب روپے مختص کیا گیا ہے سباجی تحفظ اقدامات کا تقمینا بجٹ بیس ارب روپے بھی منظور کر لیا گیا ہے صوبائی بجٹ میں سہت کے لیے چار سو تہتر تعلیم کے لیے پاچ سو چھینوے ارب تعمیرات تین سو بیاسی ارب اور لوکل گارمنٹ کے لیے ایک سو ستائیس ارب روپے کے بجٹ سمیت رمضان پیکج کے لیے تیس ارب روپے کا بجٹ منظور کیا گیا ہے مفت کتب کی فرامی کے لیے گیارہ ارب روپے کا تقمینا لگایا گیا جبکہ سینٹل بزنس درسترک کے لیے بارہ اشاریہ پانچ ارب روپے پیکیل آئی انڈومٹ فنڈ کے لیے دس ارب روپے افزار سہت کے توصیح پروگرام کے لیے گیارہ اشاریہ چار ارب روپے گندم کے کرزے کی ادائیگی کے لیے دو سو چور سٹھ ارب روپے اور بجٹ میں زراد پر پچیس آشاریہ چھ ارب روپے سبسیڈی کے لیے مختص کیے گئے ہیں آج آپوزیشن کی پور ہنگامہ آرائی میں یہ بجٹ پیش کیا گیا میاں مشتوہ شجاور ایمان صوبائی وزیر خزانہ یہ بجٹ پیش کر رہا تھا ایک ارب روپے سے گلوبل آئی ٹی سیٹیفکیشن پروگرام آج مریم نواز شریف کی زیر صدارت جو صوبائی کابینہ اجلاس تھا اس اجلاس کی اہم بات یہ تھی کہ اس کی صدارت تو برائے نام مریم نواز کر رہی تھی لیکن اہم اجلاس میں نواز شریف بھی شامل تھے اسی طرح آج جس وقت اسمبلی اجلاس میں یہ بجٹ پیش کیا جارہا تھا تو اس وقت بھی سامنے ڈائس پر نواز شریف کی تصویر پڑی تھی یعنی خود نون لیک جنہوں نے نواز شریف کو ملک کا چوتھی بار وزیراعظم بنانا تھا وہ نواز شریف کی تصاویر سے گزارہ کر رہی ہے نواز شریف صرف فوٹو فریمز تک محدود ہو چکے ہیں یا ان کی پارٹی نے انہیں رمضان ریلیف پیکج کے تھیلو پر لگا دیا ہے سادہ الفاظ میں وہ نواز شریف جو وزیراعظم بننے آیا تھا وہ نگے بان بن چکا ہے اسی طرح نواز شریف کے متعلق یہ تو احواہیں زور پکڑ رہی ہیں کہ الیکشنز کے بعد بہت سے بہت زیادہ مایوس ہیں اور جلدی وہ شاید واپس لندن لوٹ جائیں گے لیکن اس دوران وہ بیٹی کو پنجاب میں مضبوط کرنے کے لیے خات پاؤں ضرور مار رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کا اجلاس ہو تو نواز شریف کی فوٹو حلف برداری ہو تو نواز شریف خود اسی طرح آج کا اجلاس ہو تب بھی ان کی فوٹو جیسے یہ ظاہر کرنے کی کوشش ہو کہ پنجاب میں مریم نہیں بلکہ نواز شریف کی حکومت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بعض افراد کو نواز شریف کا یہ عمل دخل قابلے قبول ہوگا وہ بعض افراد جنہوں نے نواز شریف کو چوتھی بار وزیراعظم بننے کی راہ میں روڑے اٹھکائے وہ لوگ جنہوں نے انہیں مانسیرہ میں عبرتناک شکست دوچار کیا اور لاہور جیسے گڑ میں بھی شکوک و شبات ہیں کہ شاید یہ حلقہ کھلے گا تو یا بھی نواز شریف کو شکست تسلیم کرنا پڑے گی تو ایسے میں ساڑھے بارہ کروڑ نفوس پر مشتمل پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہاں اگر نواز شریف آ کر بیٹھیں گے یا کابینہ کے اجراسوں میں بیٹھے ہوں گے فریم لگے ہوئے ہوں گے تصاویر ہوں گی تو کیا یہ قابلے قبول ہوگا اور یا سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا مریم نواز خود پنجاب میں کامیاب ہو پائیں گی جب بجلی گیرز پیٹل کی قیمتیں مزید بڑھنے والی ہیں این ایف سی ایوارڈ میں نظر سانی کی تجویز زیر غور ہے اور صوبوں کا حصہ کم کرنے کی بات کی جاری ہے ایسی صورتحال میں مشکلات اور تناؤں میں اضافہ ہوگا کیا مریم نواز یہ اضافہ اور یہ تناؤں برداشت کر پائیں گی بات کریں گے اس وقت پاکستان مسلمی دون کے مرکزی رانوما رانا احسان افزل صاحب وجود ہیں سلام علیکم رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے رانا صاحب آج صوبائی کابینہ کا اجلاس تھا مریم نواز شریف صاحبہ چیئر کر رہی تھی لیکن ان کے بائیں جانب ان کے والد گرامی تین بار کے وزیر آزم نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلمی دون کے تاہیات قائد ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑا سمبولک تھا صوبائی کابینہ کے اجلاس میں تو بیٹھے تھے لیکن فیڈل کیابنٹ جہاں ان کو اصل میں وزیر آزم بننا تھا اور خود میمبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں کیا فیڈل کیابنٹ کے اجلاس میں بھی اسی طرح سے جا کے وہ بیٹھیں گے جیسے آج صوبائی کابینہ اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو رولز علاو کرتے ہیں کہ اگر کیابنٹ میں چیف منسٹر یا پرائم منسٹر چاہیں وہ کسی کو انوائٹ کر لیں بارحال دیکھیں میاں نواز شریف تو تین دفعہ کے وزیر آزم رہ چکے ہیں اس ملک کے پھر چیف منسٹر رہ چکے ہیں پنجاب کے اور وہ قائد ہیں پی ایم ایل این کے بھی ہیں اور اس ملک کے بھی ہیں تو ان کو بلائیا گیا بلکل وہاں اگر ایسا سمجھا گیا کہ ان کی ضرورت ادھر کیابنٹ میں بھی ہے وفاقی تو وہاں بھی وہ جا سکتے ہیں یہاں تو مریم نواز شریف صاحب نے بلائیا بلکل اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ رولز علاو کرتے ہیں انہوں نے بلائیا وہ ان کی انواز شریف صاحب نے ان کو ہوسٹ کیا وہ چیئر کر رہے تھے ان کے ساتھ کو چیئر تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کیا شہباز شریف صاحب بھی ان کو بلائیں گے یا بلانا چاہیے مریم نواز شریف صاحب کی طرح لیکن یہ تو پرسنل چوائس ہوتی ہے پرائیم منسٹر کی اور بلکل بلائیا جا سکتا ہے اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کیونکہ بننے تو وہ وزیر آزم ہی آئے تھے نا سر اصل میں تو کیمپین پوری نواز شریف کو دکھا کے کی گئی تو آج فیڈل کیابنٹ میں اگر وہ نہیں ہیں موجود نہیں ہیں تو کم از کب اگر ان کا کوئی سپروائزل یا منٹور کا رول ہے تو منٹور دکھنا بھی تو چاہیے نا دیکھیں بات یہ کہ فیڈل کیابنٹ میں انہی کے منتخب انہی کے ہی سیلیکٹڈ جو نمائندے ہیں میاں شباز شریف وہ پرائیم منسٹر ہیں اور جو وہاں منسٹرز بیٹھے ہوئے وہ بھی ان کی مشابرت سے جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے گئے ہیں تو حکومت تو چاہے وفاق میں اس وقت ہو وہ کوالیشن حکومت ہے لیکن لیڈنگ پارٹنر پی ایم ایل این ہے اور صوبے میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ میاں نواز شریف کی جماعت ہے تو وفاقی حکومت جو فیصلے کر رہی ہے اس کو میاں نواز شریف کی توسیق حاصل ہے دیکھیں فیصلے تو پرائیم منسٹر کر رہے ہیں لیکن یہ کہ بلکل ایک پی ایم ایل این کی دیکھیں بات یہ ہے بلکل جو وہاں ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اس میں وہ بزابطہ طور پر تو نہیں ہے وہ در بیٹھ ہوئے فیصلے کرنے کے لیے وہ تو کیبنیٹ کرتی ہے اور جو وزراء ہے وہ کرتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اختلاف ہوگا کسی فیصلے سے تو وہ ضرور اس کا اضافہ کرتی ہے میں رانہ صاحب یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بزابطہ طور پر صوبائی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیکن بزابطہ طور پر وفاقی کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے لیکن وہ ملک کے قائد ہیں آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ صوبائی کابینہ کے ممبر نہیں ہے ان کو بلایا گیا اور وہ آئے ان کی مہربانی ان سے رہنمائی حاصل کی گئی وہ بہت سارا ان کے پاس ایک تجربہ ہے جو انہوں نے ایم شور وہاں شیئر کیا ہوگا اگر وہ وفاق میں بھی ان کو بلایا جا سکتا ہے ایسی تو کوئی بات نہیں اچھا کل ائر چیف مارشل زہیر بابر صدو صاحب کو ایک سال کی توسیح دی گئی ہے یہ نواز شریف صاحب کی رضا مندی سے ہوئی ہے نہیں پرائیم منسٹر کا فیصلہ ہے مجھے یہ نہیں پتہ سپیسیفکٹی کہ اس میں نواز شریف صاحب کی کوئی ڈائریکشن تھی یا نہیں تھی لیکن بظاہر تو پرائیم منسٹر صاحب کا یہ فیصلہ ہے نواز شریف صاحب خوش ہے اس فیصلے پر دیکھیں اگر وہ ناخش ہوں گے تو وہ ضرور اس کا اظہار کر دیں گے اور پھر پتہ چل جائے گا یہ خوشی کی بات ہے پاکستان مسئلی لیگ نون کے لئے یہ دیکھیں پرائیم منسٹر کا پراؤگٹیو ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور انہوں نے سمجھا کہ جو چیف ہیں ان کی ایک سال اور سروسز ریکوائرڈ ہیں یا جو بھی ان کا ٹینیور ہے تو انہوں نے ان کو توسیح دے دی لیکن اس کی سپیسیفکس میرے پاس نہیں ہے کہ کن بنیاد کن وجوہات کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے نون لیگ اس فیصلے کو بیک کرتی ہے دیفنیٹی جی پرائیم منسٹر کا اگر یہ فیصلہ ہے تو پی ایم ایل این جو ہے اگر اس کے ساتھ کھڑی ہے تو نون لیگ اپنے اصولی موقع سے ہٹ رہی ہے دیکھیں یہ تو پرائیم منسٹر کا پراؤگٹیو ہے نا پرائیم منسٹر کس کا حصہ میں وہی کہہ رہا ہوں نون لیگ کا ہے تو میں یہ اس میں آپ کی بات کو میں اگری کر رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے سمجھا کہ ان کی سروسز ریکوائرڈ ہیں فردر تو انہوں نے اس کو آئینی طور پر وہ کر سکتے تھے ایکسٹینشن دے سکتے تھے تو انہوں نے دے دی ویسے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے رانہ صاحب پرائیم منسٹر واقعی نون لیگ کا ہے بلکل دی اور سارے فیصلے نون لیگ کو میرا خیال ہے کہ آپ کی اس مسکرات کے اندر بہت سارے جوابات ہیں میں اس مزید اس کو ایکسپلور نہیں کروں گا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں دیکھیں ہم بلیو کرتے ہیں کہ اس حکومت کو مل کے چلانا ہے ہمارے کوالیشن پارٹنرز کے مشابرت کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کو ہم نے ہمانگی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپوزیشن کو بھی ہم نے جو ہے ایک کنسنسس کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے عجر رانہ صاحب ابھی پرائیم منسٹر صاحب حلف لیتے ہیں کابینہ بنتی نہیں ہے اور جو پہلا فیصلہ وہ لیتے ہیں وہ کے ٹیکر کیابنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ایف بی آر کے ری سٹرکچرنگ کے حوالے سے ایف بی آر کو فال کرنے والے سے جو بیرونی ممالک سے ایکسپرٹس کی مدد لینے کا اس کو سب سے پہلے انڈورس کر دیتے ہیں بہت سارے ایسے جسینز لیتے ہیں جو کیابنٹ کی عدم موجودگی میں ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان تو کہہ چکی ہے کہ کیابنٹ کے بغیر وزیراعظم نہیں ہے وزیراعظم کا مطلب کیابنٹ ہے تو ایسے فیصلے جس کے اندر سٹے موجود تھے ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ کے اندر اس میں بھی وزیراعظم صاحب نے گوہیٹ دے دیا تو یہ غیر قانونی غیر آئینی کام کر رہے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں دیکھیں اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا اور یہ فیصلہ ایسے ہی نہیں اس کی اوپر اس کی اوپر ایک بڑی تفصیلی غالباً ڈیڑھ دو گھنٹوں کی اوپر ایک میٹنگ تھی اور جس کے اندر ہر پیلو کو جو ہے وہ بھامپا گیا اور سب سے پوچھا گیا سب نے رائے دی اس کے اندر کہ کسی کو اس سے اختلاف ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی رستہ ہے ایف بی آر کی ریفارمز کا تو کسی نے اس کے اوپر اس وقت جو ہمیں جو انفرمیشن ملی جو ہمیں پلان ملا اس سے سارے انہیں یونانیمسلی اگری کیا